تو میرے بھائی جو لوگ ایم سی سٹینڈ کے فانس نہیں ہیں وہ لوگ کرپیا کر کے اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب کر کے چھوڑ دیں کیونکہ بھائی یہ ویڈیو صرف ایم سی سٹینڈ کے فانس کے لیے بنی میرے بھائی کیونکہ بھائی میں اس ویڈیو میں اس کی جم کے لپک کے تاریف کرنے والا ہوں کیونکہ بھائی جو بھی میں اس کے لیے فیل کرتا ہوں جو بھی فیلنگس ہیں جو بھی ہماری دلوں میں وہ راج کرتا تھا بھائی بھائی وہ چھپری تھا لیکن بھائی ہمارے دلوں میں راست کرتا تھا وہ سبھی فیلنگز میں آج اس ویڈیو میں آپ سبھی کو بتانے والا ہوں تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ بھی ایم سی سٹینڈ کے بہت بڑے والے فین ہو میری طرح تو بھائی ایک بار لیو کومنٹ سیکشن میں ایم سی سٹینڈ ضرور لکھنا میرے بھائی میں ایم سی سٹینڈ کا اتنا بڑا والا فین ہونا بھائی اس کے دونوں کے دونوں گانے بھائی مجھے زبان ہی یاد ہیں بلکل ایک دم کچھ مائنوں سے میں اسی کی گانے گنایا جا رہا ہوں اور بھائی اس ایم سی سٹینڈ کے چکر میں نے بہت سے لوگوں کو مارا پیٹا بھی ہے اور ہمارے سبھی کی سبھی بگ بوس آڈینس کو یہ بہت ہی پہلے سے پتا تھا کہ بھائی یہ تو بھائی صرف ایم سی سٹینڈ جیتے گا اسے بگ بوس سکسٹین کو اور رہی بات شب کی تو بھائی اس میں بھی دم تھا لیکن بھائی لوگوں کے دلوں میں تو بھائی ایم سی سٹینڈ نے پہلے سے ایراج کر کے رکھا تھا تو بھائی میں سچی میں میں کہہ نہیں بات رہا ہوں اتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے نا بھائی لوڑنے میں کہیں کا ایٹیٹیوٹ نہیں ہے جب وہ بگ بوس انٹری مانے سی تب بھی نہیں تھا اور جب بگ بوس وہ آج کے تمہیں پہ جیت گیا ہے تب بھی اس میں بلکل بھی ایٹیٹیوٹ نہیں ہے میرے بھائی اور یار مجھے مجھے تو تب آیا جب ہمارے بگ بوس کے ہوسٹ یعنی سلمان بھائی نے بلکل ایم سی سٹینڈ کا بینا جھچکے بینا ہاتھ روکے بینا ٹائم ویس کرے بھائی ایم سی سٹینڈ کا ہاتھ بلکل کھڑا کر دیا اور یہ آناؤنسمنٹ کر دی گئے بھائی بگ بوس سکسٹین کے ویجیتہ ہیں ہمارے ایم سی سٹینڈ اور بھائی شیو کو چپ چاپ سے تھوڑی دن میں جا کے بٹھا دیا سائیڈ میں بھائی کیا ہے کیا ہی بیزتی کری نا اس کی تو مجھے ہی آ گیا بھائی شاہ آج لونے نے یہ پروف کر دیا کہ بھائی وہ ہے بستی کا ہستی بھائی اب تو سیل سائن میں لگ گئے بگ بوس کی طرف سے اور جتنے بھی ایم سی سٹینڈ کے ہیٹرز ہیں بھائی ان کو ایک جم کے تماشا مار دیا ایم سی سٹینڈ نے اور میرے بھائی اگر آپ بگ بوس کے کچھ پیچھلے سیزن کے ویجیتہوں کے نام اناؤنسمنٹ کرتے ہوئے بگ بوس بہت ہی ایدھا ججک رہتے اور آڈینس بھی بہت ہی ایدھا کنفیوز ہو رہی تھی لیکن اس بار کے بگ بوس کی سیزن میں بھائی کوئی بھی کنفیوز نہیں تھا پوری پوری آڈینس کو پتا تھا کہ بھائی ایم سی سٹینڈ ہی جیتیں گے اور بتاؤں تو بھائی ایس بار کے بگ بوس سکسٹین سیزن میں بھائی ایم سی سٹینڈ نے کچھ ایسے ریکارڈز بنایا ہے نا جو کہ بھائی ان فیوچر آنے والی سیزن میں شاید ہی کوئی کنٹسٹینڈ ایسا ریکارڈ بنا پائے گا یا پھر مجھے کچھ ایسا کہنا چاہیے کہ بھائی شاید کوئی بنا ہی نہیں پائے لیکن بھائی ہمارے بگ بوس کے ہوسٹ سلمان خان بھائی possible کو impossible کر سکتے ہیں اور impossible کو possible کچھ بھی ہو سکتا ہے اور بھائی ہمارے بگ بوس نے اپنی ماں کا سپنا پورا کر دیا اور بھائی دی ٹاؤن میں آنے والی ہے سیزن سکسٹین بگ بوس کی ٹروفی اور بھائی ہمارا سپنا تو بھائی کب کا پورا تھا ہم مطلعہ ہمارے لیے تو بھائی وہ کب کا ویجیتا تھا بگ بوس کا پر بھائی ہماری اس اکچھا میں بھائی بگ بوس نے سیل سائن کر کے یہ پروف کر دیا ہے کہ بھائی لو بھائی آپ کا ہی ہیرو آپ کے پاس اور بھائی ہمارے لانڈس یعنی کہ ایم سی سٹینڈ نے جھنڈا گار دیا ہے بگ بوس نے اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہو کہ بھائی ہمارے بگ بوس کے سیزن سکسٹین کے ویجیتا یعنی ایم سی سٹینڈ کی لائف آپ کیسی ہونے والی ہے اور ان کو کیا کیا ایکسپینسیب گفٹس ملے ہیں لوگوں سے تو بھائی آپ نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھنا یا پھر میں آپ کو ویڈیو کی لنک ڈسکرپسن میں ضرور دوں گا اور ایک بار چیک آؤٹ ضرور کرنا اور دل سے بھائی میرے بھائی اگر آپ ایک بار ایم سی سٹینڈ کو فین ہو تو بھائی جورجست والے میری طرح تو کومنٹ سیکشن میں لگیو ایم سی سٹینڈ ضرور لکھنا اور ویڈیو کو لائک سبسکرائب کرنا بلکل مت دھولنا تو چلیے میرے بھائی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں